اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے بہت دنوں کے بعد آج موسم بہت ہی پیارا ہو رہا تھا تو دل جاہا لانگ ڈرائیو پہ جانے کے لیے تو لانگ ڈرائیو پہ جب ہم لوگ نکلے ہیں تو سوچا کہ جائیں کہاں پر جہاں پر ایک ہمارا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی نیا ہو اور ہم لوگ انجوائی بھی کریں ریگلر جو رش والی روڈز اور ان پہ جانے کو بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ چلتے ہیں شینڈو ویلی تو میں نے سوچا کہ وہ جگہ اتنی خوبصورت ہے اور آج کل کا موسم بھی اتنا خوبصورت ہو رہا ہے تو میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں شینڈو ویلی جو ہے یہ ہے شینڈو نیشنل پارک اور اس میں انٹر ہونے کے لیے جو ہم لوگوں کو چارج کیا انہوں نے وہ ہمیں 30 ڈالر انہوں نے چارج کیے ہیں اس میں انٹر ہونے کے لیے اچھا یہ آپ ویلی جو ہے یہ ساری اس موسم میں جو فال کا موسم ہے یہ اتنا خوبصورت موسم ہے کہ اس موسم میں یہاں پر جو لوگ آتے ہیں بہت دور دور سے آتے ہیں اور وہ دیکھنے کے آتے ہیں یہاں پر یہ خوبصورت درخت کیونکہ فال کا جو سیزن ہوتا ہے یہ پوری جو ویلی ہے یہ پوری ایسے ہوئی ہوتی ہے اورنج ریڈ اور یلو ٹریز سے فل ہوتی ہے بہت خوبصورت ہوئی ہوتی ہے گرمیوں میں لوگ آتے ہیں یہاں پر یہاں پر فل گرین ہوتا ہے سردیوں میں لوگ اس موسم میں آتے ہیں فال کے سیزن میں تو یہ سارا اورنج اور ریڈ ہوا ہوتا ہے سنو کا موسم جب آتا ہے اس وقت یہاں پر اس کی لپ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جون کے منت میں یہاں پر لوگ آتے ہیں یہاں پر جو بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کے جو جنگل میں فلاورز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نارمل کہیں پر نہیں دیکھتے ہیں وہ یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اتنی خوبصورت یہ روڈ ہے ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کے ساتھ کچھ پکچرز بھی شیئر کروں گی آپ ضرور ویڈیو پورا دیکھئے گا اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی خوبصورت یہاں پر جو چیز ہے یہ دیکھنے کے لئے آتے ہیں لوگ بہت ہی پیارے پوری روڈ بلکل اس طرح درخت جو ہیں اورنج اور ریٹ ان کے ساتھ بھری ہوئی بہت ہی پیاری لگتی ہے بہت ہی انجوائی کیا ہم لوگوں نے یہاں پر ایک چیز ہے کہ جب بھی لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ بجائے کہ یہ مالز اور اس طرح کی مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف جانے کی بجائے وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ نیچرل چیزیں کی طرف جائیں نیچر کو ایکسپلور کریں یہاں پر آ کر میں نے ان سے یہ ایک چیز سیکھی ہے کہ یہ نیچر کو بہت زیادہ ایکسپلور کرتی ہیں پہلے میں بھی یہی کرتی تھی کہ جب میرے پاس ٹائم تھا پاکستان میں تو میں مالز میں چلے جانا کہیں باہر جا کر کھانا کھا لینا اس طرح کے لیکن یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی جبوں میں جاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ نیچر کو ایکسپلور کر سکیں یہاں پر ہمارے جو فرس ٹاپ آیا تھا تو یہ انہوں نے وزیٹر سینٹر بنایا ہوئے بس یہاں پر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور کچھ ریسٹ کیا کیونکہ یہ ہمارے گھر سے تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے تو ہم لوگ جب یہاں پر پہنچے ہیں تو وزیٹر سینٹر میں نے سوچا کہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ بھی کر لیتے ہیں تھوڑا سا ویو بھی انجوائی کر لیتے ہیں ہلکا پھلکا کچھ کھا بھی بھی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو وزیٹر سینٹر ہے اس کو بھی ہم لوگ وزیٹ کر لیتے ہیں وزیٹر سینٹر جو ہے یہاں پر انہوں نے بنایا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بیلڈنگ ہے اور یہ بہت پرانی بیلڈنگ ہے یہ جہاں میں اس کا تھوڑا سا چیک کر رہی تھی تو یہ ایٹین ہنڈرڈ جو ہے اس ٹائم کی یہ جو بیلڈنگ سے اس کے بعد یہ اندر یہ بنے تھے یہ چھوٹ چھوٹے کیابنز اور سارے اور میں سوچ رہی تھی ان کو دیکھ کر کہ یہ جب اس وقت ایٹین ہنڈرڈ یہ اس وقت کس چیز کے لیے یوز ہوتے ہوں گے اس وقت اس میں کیا ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یاد ہوگا آپ کو نائنٹیز ایٹیز کی جو موویز آپ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح کے یہ پوری وہ ہوتی ہیں ان کی یہ بیلڈنگز اور یہ دیکھ رہے ہیں سیم اسی طرح یہ بلکل اسی طرح اسی کنڈیشن میں یہ بیلڈنگ ہے اور بڑی اچھے طریقے سے انہیں بریزرو کی ہوئی ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو منیج کیا ہوئے سنبھال کے رکھا ہوئے ویزیٹر سینٹر میں ہم لوگ اندر گئے تھے لیکن انہوں نے زیادہ ہمیں ریکارڈنگ کرنے کے لیے پرمیشن تو نہیں دی تھی لیکن بس ہلکا پھلکا سا میں نے یہاں پر ریکارڈ کیا تھا جسٹ کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے بہت ہی اچھے طریقے سے اندر منیج کیا ہوئے جو لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر جب وہ آئیں تو پلیز وہ اپنے فون کے اوپر بھروسہ بلکل نہ کریں کیونکہ یہاں پر اندر فون کے سگنلز جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں بلکل بھی نہیں ہوتے ہائیکنگ یہاں پر لوگ کرنے کے لیے آتے ہیں بہت زیادہ اور اس کے علاوہ یہاں پر زیادہ تر لوگ تو یہ ہی آتے ہیں کہ جو بھی شینڈو ویلی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں یہاں پورے اس نیشنل پارک کو تو وہ دو سے تین دن کا پلان لے کر آتے ہیں کیونکہ وہ کیمپنگ کرتے ہیں اور پھر وہ ہائیکنگ کے لیے جاتے ہیں ہم لوگوں کا تو بس ایک شارٹ سا تھا کہ لانگ ڈرائیف کے لیے چلتے ہیں تو یہ ہم لوگ پھر بلکل سٹی سے باہر نکل گئے تھے تو وہ بہت ہی اچھا لگا تھا کہ پورا بلکل نیچر کوئی ٹرافک نہیں اور ہر طرف نیچر خوبصورتی اور سکون بلکل کام سا تھا جو ان کا وزیٹر سینٹر ہے انہوں نے یہ چھوٹا سا بنایا ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے اپنی ویلی سے ریلیٹڈ مگز گلاس اور یہ جو فریج میکنٹس ہوتے ہیں وہاں کے لیے وہاں کی بکس اور شرٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں کہ کوئی اگر یہاں سے گفت خرید کے لے کے جانا چاہے تو لے کے جا سکتا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر ایک دوسرا ایریا بنایا ہوا تھا جہاں پر یہ انہوں نے اس سے ریلیٹڈ ویلی سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن چھوٹ 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 شیئر کی ہوئی تھی لائک آپ پوری ویلی کا یہ پورا میپ ہے یہ شیئر کیا ہوا تھا کہ کہاں سے کون سے ٹریکس جاتے ہیں سارا کچھ اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر یہ تھوڑا سا انفرمیشن شیئر کی ہوئی تھی کہ آپ کہاں پر جائیں گے کہ کون سے پوائنٹ پر آپ کو کس طرح کی وائل ڈائف مل سکتی ہے اور کہ کون کون سے جانور یہاں پر ہوں گے کون سے پوائنٹ پر ہوں گے اور واتر فال وغیرہ یہاں پر یہ ہے واتر فال کا بھی یہاں پر آگے لیکن وہ بہت آگے ہم وہاں تک نہیں گئے تھے لیکن ان پر میں اس کے بھی پکچر شیئر کروں گے آپ ضرور دیکھئے گا پس ہم نے جلدی جلدی اس وزیٹر یہ جو سینڈر ہے ان کا یہ وزیٹ کیا مجھے فریج میگنٹس اکٹھے کرنے کا بہت شوق ہے میں جہاں پر بھی جاتی ہوں وہاں کے جو میگنٹس ہیں میں میگنٹس ضرور خرید کر لے کر آتی ہوں اس جگہ کا جو میں اپنے فریج کے اوپر لگاتی ہوں تو یہ اوپر ہائٹ میں ہم لوگ گئے تو یہ وہاں کا ویو ہے جو میں آپ کے لئے ریکارڈ کر رہی ہوں سب سے جو ہائی ان کا پوائنٹ ہے وہ تقریباً چار ساڑھے چار ہزار فیٹ تک کا ہے تو ہم لوگ تقریباً 3,800 فیٹ تک ہم لوگ گئے تھے اس سے زیادہ اوپر ہم لوگ نہیں گئے تھے تو بس ادھر تک ہی گئے تھے اور جیسے جیسے ہم لوگ آگے جا رہے تھے موسم جو ہے وہ تھنڈا ہوتا جا رہا تھا بہت ہی پیارا موسم تھا تھنڈی یخ ہوا چل رہی تھی اور بہت پیارا موسم لگ رہا تھا اور یہ پورا دور دور تک جتنے درختیں یہ سب اورنج درختوں سے بھرے ہوئے یہی کلر دیکھنے کے لیے فال کے سیزن میں جو ہے سپٹمبر کے انڈ سے لے کے یہ اکتوبر کا جو پورا مہین ہے بس اس میں یہی دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یقین کریں بہت اچھا لگتا ہے ریگلر روز کی یہ بھاگ دور اور پریشانیاں اور کام ان سب سے نکل کر جب آپ اس طرح کی جگہوں میں جاتے ہیں نیچر کو ایکسپلور کرنے کے لیے جاتے ہیں تو صحیح بات ہے آپ کے دماغ کو اور دل کو بہت سکون ملتا ہے جو لوگ یہاں پر ہیں امریکہ میں ہیں ان کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ وہ ضرور آئیں جون سے بھی موسم میں ان کے لیے آسانی ہو وہ ضرور آئیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ پورا یہ بھرا ہوا ہوتا ہے ہر ایک پوائنٹ کا ہر ایک جگہ کا اپنا ہی ایک ویو ہے اپنی ہی ایک خوبصورتی ہے اور اس موسم کا سپیشلی لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دور دور سے آتے ہیں یہاں پر فوٹو سیشنز کرنے کے لیے بس اسی طرح لانگ ڈرائیو میں ہم لوگوں کو تو بہت مزا آیا ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا ہوپفلی آپ لوگوں کو بھی مزا آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور کوشش کریں کہ میٹیریلسٹک چیزوں کو تو ہم لوگ خیر ہر وقت ہی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن جب بھی آپ کو موقع ملے تو نیچر کو ایکسپلور ضرور کیا کریں یقین مانے دل کو بہت خوشی ملتی ہے اور سوچتا ہے انسان دے کر کہ اللہ نے ہم انسانوں کے لیے کتنی خوبصورت کتنی خوبصورت یہ دنیا بنائی ہوئی ہے اور جو اس کا حق ہے ہم انسان بلکل بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھے عباد رکھے فیڈ بیک ضرور دیں چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں اپنا بہت حیال رکھیں خدا حافظ موسیقی